السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نادین سامین شب برات کے حوالے سے آج ایک اہم اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اور شب برات کی اہمیت کو جانے بغیر وہ ایسی مبارک رات کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں لہذا آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں یہ آسمان جو دنیا کا ہمیں نظر آتا ہے یہاں تشریف لے آتے ہیں گویا کہ اجلال فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور وہاں سے مخلوق کو جھانکتے ہیں اور بخشش کے فیصلے کرتے ہیں فرمایا صبح صادق تک یہ نظارہ رہتا ہے اور اللہ مغرب سے یہ خود اعلان شروع کر دیتے ہیں اعلان شروع کر دیتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش پھانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی تمہیں رزق تم میں سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں ہے کسی مسئیبت میں مبتلا کوئی شخص کہ میں اس کو عافیت دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ تعالی یہ اعلان کرتے ہیں اب دیکھیں عام دنوں کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ رات کے آخری تحجد کے وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تحجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں لیکن شب برات میں یہ اعلان مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو جب مغرب سے شروع ہو گیا تو بس مغرب پڑھتے ہی آپ نے دو رکعت اپنی مغرب کے بعد پڑھنے کے بعد دو رکعتیں سچی پڑھنے تو سمجھو وہ رات آپ کو مل گئی اگر لمبے عبادتیں آپ سے نہیں ہوتیں کم سے کم دو رکعت سچی پڑھ لیں لہذا اس آنے والی رات میں وہ اعمال کر لیں جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے مل جائے گا پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل کریں گے کیونکہ اس رات کے اندر نبی نے فرمایا کہ آئندہ پورے شہبان سے شہبان تک یعنی پندرہ شہبان سے لے کر پندرہ شہبان تک جو جو نیک عمال کریں گے آپ جو جو گناہ آپ سے صادر ہوں گے سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں سارے لکھے جاتے ہیں تب ہی تو نبی فرماتے ہیں کہ میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے روزے لکھے جائیں اور فرمایا کہ اس قدر آپ کے لئے رزق اتارے جاتے ہیں یہ پورے سال کا کوٹہ اللہ تعالیٰ لکھ کے لسٹے بنا کے فرشتوں کو دیتے ہیں فرمایا کہ یہ پندرہ شہبان سے اگلے پندرہ شہبان تک جو جو بنی آدم میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں یہ یہ پیدا ہوگا اور جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ شہبان سے شہبان تک کے درمیان کون کون مرنے والا ہے مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں یہ اتنی اہم رات ہے اس رات میں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور لیلت القدر میں لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز لکھی جا رہی ہو فیصلہ کیا جا رہا ہو اس وقت کتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو اوپر نیچے کروا سکتے ہیں کہ بھئی جی پلیز آپ یہ نہ لکھیں پلیز آپ یہ فیصلہ کر دیں اس وقت ترحم کی درخواست دینا یہ آسان ہوتا ہے لیکن جب لکھ دیا جائے لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے لیلت القدر میں تو اب یہ دشواری آتی ہے تو یہ رات اس بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے اس رات کے اندر آپ اسے منوا سکتے ہیں یا اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ بدبختی کاٹ دے یا اللہ اگر رزق کی تنگی لکھ دی ہے تو یا اللہ میری رزق کی تنگی کاٹ دے یا اللہ اگر میرے گناہ معصیت لکھ دی ہے تو یا اللہ اسے کاٹ دے کیونکہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے جو منظوریاں کروا سکتے ہو یا اللہ ہمارے لئے اگر موت لکھ دی ہے یا اللہ ہمیں موت سے بچا لے ہمیں زندگی حیات عطا فرما دے تو گویا کہ یہ وہ اہم رات ہے تو اس لئے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر یہ یہ فیصلے ہوتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں حج والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ جو حج پہ جانے والے ہوں گے اللہ نے جن کا بلاوہ منظور کر لیا فرمایا شب برات میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں یہ وہ اہم رات ہے اسے اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں اس رات میں خوب عبادت کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے اسے ضرور شرک کیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ